اتر پردیش کے پور مکھی منٹری و سپاکی سنرکشک مولیم سنگھ یادو کا گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں صبح آج بچ کر سولہ منٹ پر ندھن ہو گیا جس کے سمبند میں سپاکی زلاد دیکش اودیش یادو نے بتایا کہ نیتا جی کے ندھن سے ہم لوگوں کو صدمہ لگا ہے جب صبح سماشار ملا تو ہم لوگوں کو وشواس نہیں ہو رہا تھا لیکن جب پارٹی کے دوارہ سوچنا ملی تو کلیر ہو گیا نیتا جی ہم لوگوں کے لیے بھگوان سے روپے وہ ہم لوگوں کے بیچ اب نہیں رہے جنپت کے سبھی پدہ دکاری کارے کرتا ان کو شدہ سمن ارپیت کرنے کے لیے سیفہ ہی جا رہے ہیں ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ ان کا آشیرواد ہم لوگوں کو آگے بڑھائے اور راستی ادھیکش اکلیش یادو کو آگے کی لڑائی لڑنے کی شکتی دے ان کا جانا سماجوادیوں کے لیے بہت بڑی چھتی ہے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سپا کے زلہ ادھیکش اور دہیش یادو اور سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا ایوم گورکپور شدیالی چھاتر سنگ کے پورو ادھیکش اور لوگتنت سینانی سیوا سنسطان اترپردیش کے ادھیکش رام سنگھ نے سورگے ملائم سنگھ یادو کے ویکتتو اور کرتتو پر پرکاس ڈالتے ہوئے کہا سچی دانمی محمد حسن نگر سچیو سماجوادی پارٹی آج ہمارے سنگرچک ماننی ملائم سنگھ یادو دیش کے رکشہ منتری ہمارے راست کی اپوری چھتی ہے ہمارے سماجوادی پارٹی کی اپوری چھتی ہے اس چھتی کو ہم کبھی بھرپائی نہیں کر سکتے آج ایک یوگ کا انت ہو گیا ہے بڑا ہی دل رو رہا ہے ہم تینت مارمک دن ہے آج ہم لوگ ساڑھے آٹھ بجے قریب میں یہ سوچنا ملی ہے اور پورے کاریالے پر دیرے دیرے پھیل گیا یہ ہمارے راستی سنگرچک کا جو ہے نیدن ہو گیا بڑا ہی مارمک دن ہے ہم اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے ہم اس مادیم سے آپ کے مادیم سے سب ہی سماجوادیوں کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ آنے والا دنوں پھر ماننی راستی سنگرچک کے اس میں ہم لوگ لکھنا ہو جا کے یا کہنا میں اٹاوا جا کے اپنے اس کا آثور پرویتی سنگرچک دانجلی دیں گے لیکن نیتا جی کا نیدن ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ رہا شبا یہ سماچار پراتھ ہونے کے بعد ہم لوگ کو بسواس نہیں ہو رہا تھا سب ہی ستروں سے کنفرم کرنے کے بعد ہی ہم لوگ بسواس ہوا ہم لوگ ان کے اپنے آج جو عویابک ہم لوگ کے لیے تو بھگوان شروع تھے ہم لوگ کے بیچ نہیں رہے اور ہم لوگ آج ان کو سندہ سمندرپیت کرنے نکل رہے ہیں سارا ہمارے سماجوادی کار کرتا ہے یہاں سے جا رہے ہیں ہم لوگ یہ ہی امید کریں گے ان کا آسرباد ہم لوگ کو آجیون آگے بڑھائے اور آدھنڈی راستی ادھرک جی کو ہمارے آدھنڈی اکلیش یادو جی کو اتنی سکتی دے اتنی سکتی دے کہ ہم لوگ ان کے نتویت میں آگے کی لڑائی لڑسکے بہت بڑی اچھتی ہوئی سکتی دے شریم ملائم سنگ یادو بھارتی راجنیت کے پورودھا تھے ایک ساتھار کرسک پریوار میں ان کی پیتا جی سودھر سنگھ اور پانچ بھائی تھے اور ان کی ایک چھوٹی بہن تھیں سب سے چھوٹی بہن تھیں اور یہ راجنیت میں پہلے تو یہ بیدیارتی تھے بہت کس آگر بودھیکے تھے اور بیدیارتی جیون میں ہی کستی کا سوک ان کے پیتا جی کو تھا اور یہ کستی ایک اچھا پہلوان بنانا چاہتے تھے لیکن بعد میں ملائم سن یادو جب آگرہ کالیج میں گئے تو وہاں چھات سنگ کے ادھیکش بنے اچھی پڑھائی پڑھے ان کی پڑھائی اور ان کی پرکھرتہ کو دیکھ کر کے انہیں انٹر کالیج میں ادھیاپک بنایا گیا اور ادھیاپک پہلے کھل کچھ کے ادھیاپک ہوئے بعد میں سراجنیت ساست کے ادھیاپک ہوئے سری بلائم سن یادو جب راجنیت میں آئے تو ان کے ساتھی ماسٹر صاحب تھے جو بڑے نیتہ تھے اور سیفائی سے برابر امیلے ہوا کرتے تھے سنجک سوسلس پارٹی سے ان کے بدھی کو دیکھ کرتے ان کے محنت اور پریسرم کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنی سیٹ کھالی کر کے سن 1967 میں پہلی بار انہیں بیدھان سبھا کا چناؤ لڑا گیا بیدھان سبھا میں انہیں سرسد میں ہی جو چناؤ لڑے پہلی بار میں ہی یہ چناؤ جیت گئے اور اترپ دیش کی راجنیت میں یہ آٹھ بارے ملے اور ایک بارے ملسی رہے ہیں اور بھارتی سنسد میں سات بار میمبر آپ پارلیمنٹ رہے ہیں اترپ دیش کے مکھ منتری تین بار رہے ہیں اور کیندری سرکار میں رکشہ منتری تھے بیسے اس بات ہے کہ ملائم سنگھ فوج کھڑا کرنا جانتے تھے وہ برابر یہ کہتے تھے سنگھر سے ہی کچھ ملے گا سنگھر سے ان کا ایک جیون تھا برابر سنگھر کے لیے نکل پڑتے تھے سازاران پریوار کے ہونے کے باوجود بڑے بڑے لوگوں کو پریوار کو جوڑے تھے اور اپنے مطروں کے مادھن سے یہ اردیش کی راجنیتی میں یہ ثابت کر دیئے کہ سب کو ساتھ لے کر کے سبھی جاتیوں کو لے کر کے سبھی دھرم کے لوگوں کو لے کر کے سبھی برک کے لوگوں کو لے کر کے بھارت کی راجنیتی کیا جا سکتا ہے اور ہندو مسلمان سکھ ہیسائی سب کے اپریانیتہ تھے اور بیکٹیگٹ روپ سے آج اترد دیش کی جانتا یا دیش کی جانتا جو بھی لوگ جانتے ہیں انہیں یا مانتے ہیں کہ کبھی بھید بھاو کی راجنیتی نہیں کرتے تھے سب کے ساتھ مل جل کر کے بکاس کے پرتی ان کی روچی تھی چھوٹے لوگوں کو گریب لوگوں کو ہریجن کو گریجن کو سب کے پرتی ان کی ہمدردی تھی یا چاہتے تھے دیش اور پرتیش بکاس کرے اور سب کا سمبان ہو سب کا ملک کسی کا انادر نہ ہو جو بھی بیکتی آج تک ان کے پاس پہنچا ہوگا سب لوگ جانتے ہیں کہ کبھی بھی نراث سوکر کے نہیں لوٹا ہے ہم تو ان کے پارٹی سے قریب پچاس سال سے ان کے ساتھ جڑے تھے اور انیس سو جب انہوں نے پانوے میں سماجبادی پارٹی بنائی اس اصطحابنہ کار سے آج تک ہم بھی سماجبادی پارٹی کے کار کرتا ہے اور ہم ماننی اکھلے سیادو جی کو کہنا چاہتے ہیں کہ آدھرڈی ملائن سنگھ کے مارگ درسن پر اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی ان کے راستے پر چلنے کا کام کرنا چاہیے ملائن سنگھ کے ایک بائے ہاتھ اگر جنیت سوار مشرا رہتے تھے تو داہینے ہاتھ بینی پرساد برما رہتے تھے سامنے رما سنگھ کر کون سنگھ رہتے تھے تو کہیں ریوٹی رمڑ سنگھ رہتے تھے کہیں بریجبوسر تیواری رہتے تھے کہیں موہن سنگھ رہتے تھے ہر جات ہر دھرم کو وہ سممان دیتے تھے سب کا آدھر کرتے تھے سب کو دیس کے لوگوں کو معلوم ہے کہ کاسی راہم جی کو پہلی بار اپنی سیٹ ملعب اپنے اٹاوہ علاقے کی سیٹ کاسی راہم کو لے جا کر کے چناؤ لڑائے اور بھارتی راہم جی کو پہلی بار سری ملعب سنگھ یادو جی نے بھیجا تھا اور مائعوتی جی سے بھی انہوں نے سمجھوتا کیا تھا کاسی راہم جی کے کہنے پر اور بعد میں سرکار بھی ان کے نیترطے بنی لیکن کچھ کارن بس وہ سرکار نہیں چل پائی کیا کارن تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ساجیس کر کے ملعب سنگھ کی سرکار کو گرہ دیا اور ایک بھی تنگ آباد کھڑا کر دیا پھر بھی ہم لوگ کا چوکی بھیکتیگت رشتہ تھا ہم ان کے ساتھ جیل میں بھی رہے ہیں بنارس دیل میں رہے ہیں لکھنو جیل میں رہے ہیں ہم ان کے ساتھ جیل میں بھی رہے ہیں بھیکتیگت جیون اتنا ان کا چریتروان تھا اتنا وہ نرمل صبح کے تھے کہ جب جیل میں جب تک سب لوگ چائے نہیں پی لیتے تھے تب تک وہ چائے بھی نہیں پیتے تھے کھانے پینے میں سادھار سادھاراں ڈھنگ سے روٹی ڈال چاول وہ برابر پسند کرتے تھے سادھاراں کھانا کھاتے تھے سادھاراں پریوار میں پیدا ہونے کے ناتے سادھاراں بھوجن بھی کرتے تھے پڑھائی لکھائی اچھی تھی بیدیار تھی جیون میں کساغر بودھی تھے پڑھائی لکھائی کا بڑا سمبان کرتے تھے ہمیں یاد ہے کہ ملائن سنگھ یادو جی نے جب بیٹیوں کو سمبان دیا مکھ منتری ہونے کے بعد جب بیٹیاں کلاسوں میں نہیں جاتی تھی سکولوں میں نہیں جاتی تھی سائیکل دے کر کے پروساہن دے کر کے روپیہ دے کر کے انہوں نے ایسا جن سہلاب کھڑا کر دیا کہ پڑھائی لڑکیاں اسکولوں میں جانے لگی اور لڑکیاں اسکولوں میں جانے ہی نہیں لگی اچھا رینک بھی حاصل کرنے لگے ہمیں یاد ہے کہ مکھ منتری ملائن سنگھ یادو جی کو بیدنا تھی کہ اتردیس کے لڑکے پی سی ایس میں جادے نہیں آ پاتے ہیں اس کا کارن انہوں نے ادھیم کیا کارن یہ تھا کہ یہاں انگریجی انیوارت تھا پی سی ایس کے اونچے اونچی پریشاہوں میں انگریجی انیوارت تھا انہوں نے انگریجی کی انیوارتہ کو ختم کر دیا اس سمجھ جب ختم کیا تھا تو قریب 72-73 پرسن لڑکے پوروانچر کے لڑکے پی سی ایس پریشاہ میں اترد ہوئے تھے اپنے جیونکال میں انہوں نے سوچا تھا کہ جب تک میرا چلے گا اسپطالوں میں ایک روپیہ سے زیادے کبھی بھی کسی بھی مریج کا ایک روپیہ سے زیادے پرچہ کا پیسہ نہیں لگے گا ایک بار انہوں نے 89 میں جب چیف فنسٹر تھے تب ایک روپیہ پرچہ کا پیسہ کر دیئے بعد میں دوسری سرکارے جوائی بھاجپا اور بسپا کی سرکارے آئیں انہوں نے پھر پانچ روپیہ کر دیا پھر مکھ منتری جو ہی ہوئے تب اس کے بعد ترنت انہوں نے اس کا ایک روپیہ روگیوں کو دکھانے کے لیے سرکر رکھے ان کا سکھا پر بھی پہنی درستی تھی ان کا وکیلوں کے پر بڑا ہی ادار بھاؤ تھا وکیلوں کے لیے یا جب مجھے یاد ہے کہ ایک بار گئے تھے آجمگڑ آجمگڑ میں وکیلوں کے بیچ میں بھاسن کرنا تھا اسی بیچ باری سے آگئی نیتا جی بھی بھیگنے لگے وکیل لوگ بھیگنے لگے اور وہ جو چھپر بنایا رہتا ہے اسے پانی آنے لگا تو وہی وکیلوں کے بیچ میں کہے کہ میں اگر مکھ منتری بنوں گا تو میرا پہلا کام ہوگا سبھی مکتار کھانے میں ہم وکیلوں کے لیے سیٹ کی بیوستہ کرائیں گے وکیلوں کے لیے چیمبر کی بیوستہ کرائیں گے میں آجمگڑی نیتا جی کو دھنیواز دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ جو بھی وہ کہتے تھے بچن کے اتنے پکے تھے کبھی بھی اپنے بچن کو اگر کچھ کہ دیتے تو اس کو نیروہ کرنے کی کوشش کرتے تھے نیتا جی کے پرکارکرتہ اتنے سمرپیت تھے کہ آپ دیکھیں ہو گیا بھی بیدانتا میں تھے سیکڑوں لڑکے وہاں پہنچ کر کے یہ نیویدان کر رہے تھے کہ ہمارا کنینی لے لیجئے جو چاہیے لے لیجئے نیتا جی کی زندگی کسی طرح سے بچائیے آج آپ دیکھیں ہو گے پورا اترپدیس ان کے لیے رو رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ آخر ایسا نیتا آج بھارتی راجنی سے پیدا نہیں ہوگا میں انہی سب باتوں کے ساتھ آدھرنی نیتا جی کے پرکتے سردھا سمن ارپیت کرتا ہوں ہمارا بھاو ہمارا لگاو ان سے پچاسوں سال کا تھا جب وہ سوچلس پارٹی میں تھے جب لوک دل میں تھے جنتہ پارٹی میں تھے جنتہ دل میں تھے یا آج جب سویں اپنا دل بنائے اسٹھاپنا کال سے ان کے ساتھ تھے ہیں اور ان کے پراتی میری سچی سردھانجلی ہے اس پر ان کو سورگ میں بھی اسٹھان دیں ان کے آتما کو سانتی ملے اور آپ کے مادہم سے ان کے پریوار کو ان کے سبح چندکوں کو ان کو مطروں کے پراتی ہم سمبیدنا بیقت کرتے ہیں کہ یہ کشت سہن کرنے کے لیے سب کو طاقت دیں دھنیواز